موسوس ان میں ہمارے پاس مسلس پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب مسلس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سکیلیٹن ہمیں سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے جبکہ مسلس ہمیں پروائیڈ کرتی ہے مومنٹ ٹھیک ہے جی تو وہ بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is مومنٹ تو مسلس بسیل کے لیے کیا فنکشن کرتی ہے مومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں کس چیز کی مسلس کی تو مسلس ہمارے پاس یہ بنے ہوتے ہیں کس چیز کے جی اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں numerous filaments ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں that is numerous numerous کی سے کہتے ہیں جی بہت زیادہ کسیر اماؤنٹ میں ہمارے پاس یہ بنے ہوتے ہیں کس چیز سے filament میں ٹھیک ہے جی filament کی سے کہتے ہیں filament کہتے ہیں thread like structure کو اور یہ filaments جو ہیں ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں جی ان کا کیا فنکشن ہے تو یہ filaments جو ہیں یہ اگین ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی پروٹین جسے ہم کہتے ہیں ایکٹین اور مایوسین یہ ایکٹین اور مایوسین یہ کیا کرتے ہیں ان کی کنٹریکشن کی وجہ سے یا جب یہ آپس میں بریجز بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسلس کنٹریکٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں مومنٹ پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ ایکٹین اور مایوسین ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پروٹین ان نیچر ٹھیک ہے جی پروٹین آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک بائیو مولیکیول ہے ہم اسے بلڈنگ بلوک آف دا باڈی بھی کہتے ہیں سو اس ایکٹین مایوسین کی جو کنٹریکشن ہے ریلیکسیشن ہے یا اس کا جو سٹرکر ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی ہم ان مسلز کو تین حصوں میں یا تری ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کہہ جی سموتھ مسلز ہے کاڈک مسلز ہے جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے اور جو درڈھن ہمارے پاس ہمارے پاس سکیلیٹنل مسلز ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہی کس چیس کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سموتھ مسلز کی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا ہے ہمارے پاس سموتھ مسلز ٹھیک ہے سم دبل definitely smooth muscles اب سمودھ مسلز جو ہیں ہمارے پاس یہ ان کا سٹرکچر ان کا شیپ کس طرح کا ہوتا ہے اور یہ کس طرح کے فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں جی ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو سمودھ مسلز ہیں ہمارے پاس یہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں ہمارے باڈی میں ڈیفرنٹ فنکشن کو جو کہ سمودھ مسلز کی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کی پراپٹی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی پراپٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے گو کہ یہ ہمارے پاس ارلیسٹ فارم ہے کس چیز کی مسلز کی ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے جی ہمارے پاس ارلیسٹ ارلیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سب سے پہلے اینیمرز میں مسلز کی ایولوشن ہوئی تھی یا ارتکہ ہوئی تھی یا فورمیشن ہوئی تھی جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو بنے تھے وہ کیا تھے جی وہ ہمارے پاس سمود مسلز تھے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس سمود مسلز کے سیلز موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس اینیملز میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر ہم بات کریں اس کے سٹرکچر کی کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے یہ لانگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈائیگرام میں کہ یہ ان کا جو سٹرکچر آپ کو جو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے long elongated ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سمود مسلز لانگ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب آپ اس میں ملیں گے دیکھ ایک لونگ لوپ لیک سٹکچر بنائیں گے پلس سپنڈل شیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک سمپل سی بات ہے اگر وہ لونگ ہوں گے تو وہ سپنڈل شیپ بھی ہوں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس سنگل نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لیتا ہے that is single نیوکلیس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی نیوکلیس موجود ہے جس کو ہم نے لیبل بھی کیا یہ جس کے پاس ایک نیوکلیس ہے اسی طرح یہ کیا ہے اس کے پاس ایک نیوکلیس ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کوئی بھی سٹیرییشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی there is no سٹیرییشن ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں that is سٹیرییشن سٹیرییشن کا مطلب کیا ہے کہ ان میں آپ کو سٹرپس نظر نہیں آئیں گے لائنی نظر نہیں آئیں گی جو کہ آپ کو باقی میں نظر آجاتی ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہمارے پاس type of muscles ہیں اس کے علاوہ جو ہے جب ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں involuntary ٹھیک ہے جی involuntary ہوتے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ under the control of will یا brain نہیں ہوتے تو یہ ہمارے پاس جی کیا ہیں involuntary ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں body cavity میں یا visceral cavity میں پائے جاتے ہیں جی کر لیتے ہیں that is visceral ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ ہمارے پاس blood vessel ہو گیا ہے digestive tract ہو گئی ٹھیک ہے جی اس طرح کے organ میں یہ ہمارے پاس پائی جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کس چیز کے بارے میں اب ہم بات کریں گے cardiac muscles کے بارے میں کہ جو cardiac muscles ہیں ہمارے پاس ان کی shape کس طرح کی ہوتی ہے کس طرح کا وہ function perform کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائیکنام ہے کس چیز کی cardiac muscles کی تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is cardiac cardiac muscles ٹھیک ہے جی اب کارڈیک کے word کو اگر ہم دیکھیں تو ہم بائیلوجی میں یا میڈیکل سائنسز میں کچھ اس طرح کے term use کرتے ہیں جس جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہم موسٹی organs کے لیے دوسرے word use کرتے ہیں جیسے hurt کے لیے cardiac use کرتے ہیں liver کے لیے hepatic use کرتے ہیں تو کارڈیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جی کیا ہیں یہ hurt کے muscles ہیں ٹھیک ہے جی کس چیز کے ہیں hurt کے muscles ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is hurt muscles اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے جی یہ کارڈیک muscles ہمارے پاس بناتا ہے form walls of the heart ٹھیک ہے جی جو دل کی دیوارے ہوتی ہیں جو walls ہیں اس کی یہ formation کرتا ہے یہ بھی ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اسی طرح جو ہے یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے composed آپ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس composed مطلب کیا ہے بنا ہوتا ہے کس چیز سے chains ٹھیک ہے جی آپ اپنے structure diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ chain ہوتا ہے کس چیز کا single cell کا that is single cell کا chain ہمارے پاس موجود ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پہ diagram میں یہ دیکھیں chain like structure یہاں پہ یہ ایک cell ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ دوسرا cell ٹھیک ہے تو یہ ایک chain کی طرح جو ہے آپس میں یہ تیسرے cell کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جڑے ہوئے تو یہ یوں ہمارے پاس جیسے chain like structure ہوتا ہے یہ پھر آپس میں جڑے ہوئے تو یہ یوں کر کے آپس میں structure سا بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو chain اگر ہم chain کی بات کریں تو یہ chain جو ہے ہمارے پاس یہ organized ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیا ہوتی ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is organized ٹھیک ہے جی organized ہوتی ہے ہمارے پاس اور organized جو ہے ہمارے پاس یہ کس لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں fibers ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں cardiac muscle fibers کے نام سے ہم نے اس کو کیا کیا لیبل کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک fiber جو ہے ہمارے پاس وہ موجود ہے complete structure اگر ہم اس کو بات کریں let's suppose یہ ہمارے پاس ایک fiber ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ایک cell ہو گیا یا ایک fiber ہو گیا so یہ fiber جو ہوتے ہیں یہ branch شکل میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپس میں interconnected ہے ٹھیک ہے جی یہ والا fiber اس کے ساتھ interconnected ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے وہ non-stereated تھے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی involuntary ہوتے ہیں not under the control of will or brain ٹھیک ہے جی that is involuntary ٹھیک ہے steriation آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پہ اس diagram میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور پلس ان میں ہمارے پاس ایک ہی nucleus موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ جو line نظر آرہی ہیں اگر اس کو ہم color کر دیں یہ جگہ جو میں نے color کر دی یہ اس میں موجود ہوتے ہیں inter clated disk اس میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہ help کرتے ہیں contraction میں relaxation میں اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر ہم black color سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ line سی بنی ہوئی ہے groove کوئی بھی structure اس طرح کی line نظر نہیں آرے یہ کیا ہوتے ہیں یہ non steriation ہے جبکہ cardic muscles ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ steriated ہوتے ہیں تو آج ہم نے پڑا smooth and cardic muscles کے بارے میں